بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں کبھی زنگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ عوام سڑکوں پر نکل آئے گی اور سب اپنے بل کو جلانا شروع کر دیں گے اب آپ ذرا مناظر دیکھ لیجئے اس دفعہ جو بل آئے ہیں وہ حقیقت ٹی وی نے آپ کو وان کیا تھا کہ آپ کو اندازہ تب ہوگا جب آپ کے گھروں میں بل پھینکے جائیں گے اور اس دفعہ جو بل آئیں گے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ابھی تو یہ صورتحال کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو جو بل آنے ہیں اگلی دفعہ اور اس کے بعد مزید اگلی دفعہ جو بل آنے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے کمیٹمنٹ کیا کہ ابھی کل پانچ روپے چالیس پیسے بجنی مزید مہنگی ہوئی ہے یہ بل اگلے مہینے آنے ہیں اور پھر اس کے آنے کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے دس پندرہ بیس روپے یونٹ پھر بڑھانا بڑھے پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ کنٹرول سے جو بھی باہر ہو چکے آپ دیکھیں لوگ اس وقت سڑکو پر آگئے ہیں لوگوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد ہم نے بل نہیں جلانا ہے ہر بندہ آگیا اور انہوں نے بل جلانے شروع کر دی ہیں کیا خواتین کیا مرد حضرات سب کے سب اپنے بل لے کر آرہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے بل جلانے ہے اور کسی صورت بل پہ نہیں کرنا دو چیزیں اور تیسری سب سے زیادہ خطرناک صورتحال کیا یہ مناظر دیکھئے ذرا یہ کراچی کے اندر جو مناظر ہیں یہ اصل میں وہ بل جنہوں نے نہیں جمع کر رہے ہیں ان کی بجلی کاٹنے کے لیے جو آئے تھے ان کو تاجروں نے اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے تھپڑ مکے تھڑے مار مار کر ان کا بھڑکس نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ جو بندہ ہماری بجلی کاٹنے کے لیے آئے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اور لائرز سارے کے سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو ہم آپ کا کیس بھی فری لڑیں گے اور وابڈہ ہو یا کیلیکٹرک ہو کیا لیسکو ہو فلان جو بھی ادارہ ہے ہم اس کے خلاف کیس لڑیں گے ان کے خلاف ایک نہیں دس دس کیسے درج کروائیں گے اور جب ان کو عدالتوں کے اندر دھکے کھانے بڑھیں گے تو پھر صورتحال بڑی کلیر ہوگی کہ اب معاملات سارے کے سارے کنٹرول سے نکل چکے ہیں اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ یہ جو بجلی کی صورتحال ہے ابھی تو آپ کو بتائی نہیں گیا کہ ہم نے ہو سکتا ہے آئی ایم سے کمیٹمنٹ کی ہوگی ہم نے چار سو کا پیڈرل کرنا ہے ہو سکتا ہے ہم نے ان سے کمیٹمنٹ کی ہوگی ہم نے ایسی روپے یونٹ لے کر جانا ہے دیکھیں لوگوں کی کپیسٹی اب جواب دے گئی ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بل جمع نہیں ہوگا جو مفت کی بجلی کھاتے ہیں دیکھیں جو مفت کی بجلی کھاتے ہیں سارے وی آئی پی لوگ سرکاری ملازمین سارے آپ کے ان کو پروائے نہیں ہے چاہے یونٹ جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کا ہو جائے ان کو کیا پروائے اصل میں عوام جب دیتی ہے ٹیکس تو ٹیکس دینے کے بعد جو ہم سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ان پیسوں سے ان کو فری کے یونٹس ملتے ہیں اور بدلے میں کون سا ہی دارہ آپ کو کچھ دے رہا ہے سارے کے سارے فیل ہے اور اس صورتحال میں نہ عوام کو کوئی سہولت ہے نہ کچھ اب جب آپ بل نہیں دیں گے پورے پاکستان کے امیر لوگ بل دینا بند کر دیں گے تو سب سے زیادہ جو سبچیٹی ان کو دی جاتی ہے یعنی ان کو فری یونٹس دیے جاتے ہیں سب سے زیادہ اثر پڑے گا کہ بجلی تو اس وقت لوگ پیسے نہیں دے رہے تو ان کو یونٹس کیسے دارے ہیں فری تو سب سے زیادہ ٹنٹ ان کو پڑے گا ہونا یہ چاہیتا کہ آپ دیکھیں دو گام آپ کر دیں پاکستان کے امیر قیمتیں عادی ہو جائیں گی آپ بجلی جن کو فری دے رہے ہیں ان سب کی فری بجلی بند کر دیں آپ کو ففٹی پرسن جو بل ہے وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے یعنی جو یونٹ کی پرائیس ہے وہ ہو سکتا ہے بیس پچیس رویے تک آ جائیں پھر اس کے بعد اگر آپ پاکستان کے امیر ان سب کو فری پیٹرل دینا بند کر دیں تو پاکستان کے امیر آپ کو وہ عوام کو اس کا ریلیف تھے وہ بھی اگر آپ نہیں دے رہے تو اب ہو کیا رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ بل اکٹھا نہیں ہوگا تو آپ کیسے آپ نے تو آئی ایم ایف کو کمیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ بھئی اب مثال کے دور پر ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کو بیس تیسی رویے کی اور کمیٹمنٹ دی ہو ابھی دیکھیں ہونا یہ چاہیے جو معایدہ آئی ایم ایف سے کیا ہے وہ سامنے لے کر آئیں کہ بھئی یہ معایدہ کیا تھا تاکہ وہ پتہ تو چلے عوام کو کہ اور مزید کتنے روپے یونٹ مہنگا ہونا ہے دیکھیں لوگوں کی اب ہو چکی ایک کپیسٹی سے باہر چیز ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بل جمع نہیں کروانا تو بل وہ جب جمع نہیں کروانا رہے تو بل وہ جلا رہے ہیں اب مساجید میں اعلانات ہو رہے ہیں کہ آج کے بعد آپ بل نہیں جمع کروائیں گے تو یہ پورے پاکستان کے ایم ایف مومنٹ چلنا شروع ہو گئی ہے یعنی اب آپ بتائیے ساری صورتحال کے اندر سب کے سب میں اس وقت فیز کر رہے ہیں جو تکالیف دیکھیں جن کو فری یونٹس ملتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کے یونٹس بند کریں وہ کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں عوام مر رہے ہیں یا وہ ٹیکس کے اوپر کھا رہے ہیں کیسے لے رہے ہیں ان سب کا پیٹرل مفت بند کریں نا ان کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ بند کریں نا ان کے موبائل کے جو خاص سورپین کو منٹس دیے جاتے ہیں وہ سب بند کریں ایک ایک فسیلٹی ان کے خان سامنے بند کریں ان کی تمام چیزیں بند کریں قوم مر رہی ہے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان لوگوں کو یاشیاں کرتے پھر رہے ہیں ان سب کا جب تک کہ مفت کھاتا سسٹم بند نہیں ہوگا تب تک کوئی خیر نہیں آنے والی اور دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا کیا پیدا ہو گیا لوگ اس وقت شدید غصے میں ہے کہ ان کو اب بل دینے کے لیے اپنا کیا جسم بیچنا پڑے گا گردے بیچنے پڑیں گے اب ہونے یہ والا ہے کہ جب آپ کا بل کولیکٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ وابڈا کے جو ملازمین آپ ان کی سیلریز میں نہیں دے پائیں گے پاکستان کے امبر جو موسٹلی زیادہ تک ٹیکسی گٹھا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے آپ دیکھئے نا آپ کے اگر گھر کا بل بیس ہزار ہے تو ٹیکس ڈال کر وہ پینتیس ہزار بنتا ہے تو آپ بتا دیں کہ اتنا زیادہ جو ٹیکس ہے وہ فلانا وہ فلانا فلانا ایک تو بجلی مہنگی اور اوپر سے جو بیٹر ریٹر حرکتے کرتا پھرتا ہے اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس نے مثال کے طور پر آ کر ریڈنگ لینی ہے بارہ تاریخ کی تو وہ لے کر جاتا ہے بیس بائیس تاریخ کو تاکہ دس دن کے اضافی یونٹس آپ کو ڈالے جائیں اور ڈالنے کے بعد آپ کو مزید مہنگا اور کام ملے اور وہ مزید بجلی مہنگی ملے تو بتائیں لوگوں کے کپیسٹری تو جواب دے گئی ہے یعنی لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی مہینہ گزنے والا چلو گیس کا بل آئے گا بچوں کے فیس آ دے گی ڈاکٹر کی فیس آ دے گی چرچڑے ہو گئے ہیں لوگ اتنا شدید غصہ ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر اب لوگ ریاکٹ کرتے ہیں اور اتنا شدید غصہ ہے کہ سڑکوں پر ایک دوسرے کو مارتے پھر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں جس کا غصہ جان چلتا ہے اب مثال کے دور پر کوئی مہنگائی سے پریشان ہے کوئی گھر کے اخراجہ سے پریشان ہے کوئی بیماری سے پریشان ہے اب ان کا بس کسی کے اوپر بھی چلتا ہے تو وہ اس کے اوپر نکال دیتے ہیں چاہاں وہ گھر کا ملازم ہو یا کوئی باہر کا ہو اب اس کا بس کسی اور پر چلتا ہے وہ نکال دیتا ہے تو لوگ کے غصے کو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر بندوقیں نکال رہے ہیں یہ کبھی کسی سوسائٹی کے اندر ایسی صورتحال آپ دیکھیں تو سمجھ لیں اس سوسائٹی کی تباہی آخری دموں پر پہنچ گئی ہے لوگوں کے اندر غصہ دیکھیں اتنا شدید ہے چرچڑے وہ ہو گئے ہیں ہر وقت ریاکٹ کرتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی ہے اس کے اوپر غصے کا اظہار کرتے ہیں اور آپ بتائیے کہ جب آپ نے رات کو سونا ہی نہیں ہے آپ کو یہ لگے گا کہ صبح بل آنا ہے یا بل میں نے جمع کروانے تو آپ کو نید کیسے آئے گی گہاک مارکیٹ کے امبر ہے کوئی نہیں ہے تاجروں نے اعلان کرتی آئے کہ ہم نے کسی صورت بجلی اب دینی نہیں ہے اس کے بجلی کے بل نہیں دینے اور نہ ہی ہم نے اب کاروبار چلانا ہے انہوں نے کہا ہم سٹکوں پر آ رہے ہیں تو آپ بتائیں انہوں نے اب کرنا کیا ہے اب یہ کریں گے یہ کہ ہو سکتا ہے یہ کبھی مہینے یہ بل نارمل بھیج دیں یعنی جتنا لوگ یوز کریں وہ بھی ان کی کپیسٹری سے پھر اس کے بعد دوبارہ کریں گے لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کب تک آپ کریں گے یہ تو اس طفح تو معاملہ کنٹرول سے باہر اکل پھر یونٹ بڑھا دے اور مزید آگے بڑھانا ہے تو آئی ایم ایف کو آپ کمیٹمنٹ دے کر آئے آئی ایم ایف نے ان کو کہا تھا یہ جو سرکاری گھر دیئے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو وہ بھئی کیوں دیئے ہوئے ہیں ان کو وہ اپنا کمائی کیا ان کو تنخائیں نہیں ملتی تنخائیں مثال کے دور پر اب انصاف کا جو نظام ہے عام عوام کو انصاف مل رہا ہے تو بتائیے پھر ان کے گھروں میں جو فری یونٹس جا رہے ہیں ان کے جنریٹر جا رہے ہیں ان کے خان سامنے ہیں ان کی گاڑیاں ہیں ان کے پیٹرل ہیں ان کو ٹریول الاؤنس ہے پتہ نہیں کون کون سے الاؤنس ان کو مل رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں ہم ان کو عوام ٹیکس دے رہے کر مر گئی ہے اس کو سہولت نہیں ہے بچے اپنے پرابیٹ سکولوں میں بڑھانے ہیں ٹرانسپورٹ پرابیٹ استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ پھر بھی سرکاری اداروں میں جا کر رشوت دینی ہے تو جب یہ سارے کا سارا کام ہوگا تو بتائیے نہ صحیح ہے نہ یہاں پر کوئی اور کام ہے نہ سڑکیں اچھی ہیں نہ ٹریفک کا نظام بہتر ہے اور آگے صورتحال یہ ہے کہ کسی مثال کے طور پر اب کسی ٹریفک ادارے کا کوئی خسارہ چلے وہ کہتا ہے تھی عوام کے آپ نے چلان کرنے یعنی چلان کی طرح کرنے تھی مہینے کے اتنے لاکھ چلان کرنے اب جو مرضی ہو جائے وہ کوٹہ پورا کرنے تاکہ عوام کی جیب سے بیسہ لنگے لوگ غصے میں پاگل ہوئے پڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم بجلی کے بل کانسے دیں گے گیس مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے جن لوگوں نے آگے میڈیسن کھانی ہوتی دن میں تین دفعہ وہ بیچارے ایک دو دفعہ بر آگئے ہیں کتنی دے تا کی سلسلہ چلے گا اب لوگوں آپ دیکھیں لوگ کام نہیں کریں گے کاروبار ہے نہیں یا تو کوئی کام چل رہا ہو کاروبار ہے نہیں تو اس کے بعد آپ کیسے لگائیں گے لوگوں کے اس طرف اب لوگوں کی کپیسٹی جواب دینا شروع ہو گئی ہے کہ بھئی ہم نے بلنے ہی دینے اور وکلا بھی اس میں دیکھیں ہر طبقہ متاثر ہو رہی ہے یہ وہ معاملہ ہے کہ امیر بھی متاثر ہے غریب بھی متاثر ہے اور میڈل کلاس ہمارے پاکستان کے اندر پہلے ہوتی تھی تین کلاسیں ایک الیٹ اشرافیہ کی امیر پھر میڈل کلاس اور غریب پھر اس کے بعد وقت یہ آیا کہ میڈل کلاس کے اندر بھی دو کلاسیں بن گئے اپر میڈل اور لوور میڈل اب وہ میڈل اور لوور میڈل والے سسٹم میں ختم ہو رہا ہے یا آپ امیر ہیں یا غریب ہیں بس اس کے علاوہ کچھ ہیں یعنی اب آپ یا امیر ہیں یا غریب ہیں یا انتہائی غریب ہیں یہ تین کٹیگری آگئی ہیں وہ میڈل اور لوور میڈل والے غریب لیول پر آگئے اور جو غریب تھے وہ مزید غریب والی سطح پر آگئے یعنی وہ حد سے زیادہ غریب ہیں یہ آپ کی کلاس ہے اور بھارت کے اندر بارہ کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربہ سے نکال لیا ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں